بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا محمد اقبال صاحب کے ساتھ کنیکشن انسان کا اپنے رب کے ساتھ اور میرے پروگرام نئی سوچ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں نئی سوچ میں ہم ایسے موضوعات کو لے کر آتے ہیں جو نئی طرز کے ہوتے ہیں اور ان پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے سوال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھا علم ہوتا ہے اگر آپ سوال کرنا بھول جائیں اگر کوئی سوسائٹی سوال سے دامن چھڑا لے تو وہ سمجھ دو کہ آدھا علم سے محروم ہو گئی جتنے بھی اہل علم ہیں ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کوئی بھی موضوع ہو جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ سوال رکھتے ہیں اور سوال کے بعد پھر ایک دسکشن کا مخول پیدا ہوتا ہے یہ تو عام فیچرز کی بات ہے بلکہ اگر آپ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب پڑھیں تو آپ کو یہ جان کا حیرانی ہوگی کہ ہمیشہ اللہ کے نبی نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں اور صحابہ جانتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ ہمارے مام باپ پاپ پر قربان تاکہ ان کے ذہن میں صحابہ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا تھا وہ بھی فورا جواب نہیں تھے دیتے ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ جب یہ بتائیں گے تو کوئی نئی بات جو ہے وہ ہمیں تکھنے کو ملے گی اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بار بار اس میں بھی کوئسٹنز کی صورت میں ہیں یعنی بار بار خود خدا بھی جب آپ سے بات کرتا ہے تو جو ریٹورک کوئسٹن ہوتے ہیں وہ انسان کے سامنے رکھتا ہے کیونکہ سوال ایک ایسی چیز ہے جو غور کرنے کا موقع دیتی ہے جو موقع دیتی ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم نے بھی سوالات کے حوالے سے میں جتنے بھی پروگرام کرتا ہوں بہت سے میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کا سوال ہے کہ بہت دفعہ سخت سوالات ہوتے ہیں تو میں نے پھر آج ایسے مہمان کا انتہاب کیا ہے جو پورے یورپ میں اپنا نام بنا چکے ہوئے ہیں کیونکہ سخت قسم کے سوالات کو نہ صرف خندر پشانی سے سنتے ہیں بلکہ وہ اسطلاف رائے پر یقین رکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے اور وہ ان کے جوابات دیں بطور ریاست جب ہم کسی ملک میں اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو بطور انسان اگر ہم دیکھیں اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو بار بار یہ اندازہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات سے ہے ان کو عبادات کہا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق معاشرے سے ہے آپ کے والدین سے ہے آپ کے پروسیوں سے ہے آپ کے رشتے داروں سے ہے اور لین دین کے معاملات جو کہ اخلاقیات میں آتے ہیں جس کو حقوق العباد میں کہا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے علامہ صاحب کی موجودگی میں میں بہت زیادہ مذہب پر لیکچر نہیں دوں گا میں ایک جنرل ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اگر آپ خدا کے معاملات میں جتنے بھی اچھے ہو جائیں آپ پنجگانہ نماز ادار کرتے ہوں آپ روزوں کی مبندی کرتے رہے ہوں جتنے بھی اچھے ہو جائیں اگر آپ حقوق العباد میں اچھے نہیں ہیں تو آپ کو ایک اچھے انسان کی نہ صرف ایک تعریف میں آپ آ سکتے ہیں نہ صرف مذہب کے معاملات میں بھی آ سکتے ہیں بلکہ اس بعض معاملات میں تو خدا نے تقرید کی کہ میرے معاملات تو شاید میں آپ کو معاف کر دوں لیکن جو انسانوں کے معاملات ہیں وہ انسان ہی آپ کو معاف کریں گے تو آپ کے معاملات حل ہوں گے بہت دسمبر کا مہینہ چڑ گیا ہے اگر آپ سوشل میڈیا دیکھنا شروع ہوں گے تو عجیب و غریب قسم کا ایک محول گرمایا ہوگا ہمارے مفتیان اکرام نے جو مفتی میں ان کو کہتا ہوں بہت سے لوگ مفت کے مفتی ہیں دین کا جو علم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اہل علم ہے ان سے رابطہ کیا جائے اور جاننے کی کوشش کی جائے کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے مولانا محمد اقبال صاحب بہت شکریہ آپ بڑے ایک اہم موضوع پر آپ نے ہمیں ٹائم دیا جیسے کہ میں نے اس پروگرام کے لیے اقبال کا شیر بھی مندھت کیا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا اور طرزیں کخن پر اڑنا یعنی جب قوموں کی زندگی میں مشکل ہم ہاتھ آتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو نئی چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے ڈاب کریں اور جن چیزوں پر ہم پہلے ہی عمل کر رہے ہیں ان سے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم رستے سے ہٹکتے ہیں جو جتنے بھی آئی اوورسیز ہیں ان کو بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو دو پرابلمز ہیں کہ کہیں ہم اپنی شنافتوں نہیں کھو دیں گے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں جس معاشرے کو انہوں نے چوز کیا ہے جس کے آئین کے تحفظ کی بعض دفعہ وہ قسم کھا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ملک کی شہریت لے لی تو اب جو آپ نے دستور بنائے ہوئے ہیں ویلیوز بنائے ہوئے ہیں ہم ان پر بطور شہری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان جو معاملات ہیں ان کا احساس کریں گے ان کی ذمہ داری کا احساس کریں گے تو یہ ایک مشکل سی صورتحال میں آپ کا پوشبی آپ تشریف لائے میرا آپ سے جو سٹیٹ اوئے قویسٹن ہے کہ بطور مسلمان شہری جب ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے جس کا اکثریتی جو نظام ہے یا جو دستور ہے وہ ہنڈرڈ پرسند اسلامی نہیں ہوتا تو ہمارے کیا بطور شہری ہمارے کیا حقوق ہیں ہم کس طرح اپنے مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں چل سکتے ہیں اور اس معاشرے کے دستور اور اس کے آئین کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں جی مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چودی محمود اسکر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں خیر رتا فرمائیں میرے لیے یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ ایسا شخص جو پورے یورپ میں نہ صرف بلکہ پورے یورپ میں بلکہ جہاں بھی پوری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے تو لوگ آپ سے واقف ہیں آپ کے نام سے واقف ہیں آپ کی کنٹیبیشن سے واقف ہیں اور ہر روز لوگ آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں آپ کی انفارمیشن کا انتظار کرتے ہیں اور جو اوثنٹک اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ ان تک پہنچا رہے ہیں اور یہ جو خدمت آپ کر رہے ہیں شاید پورے یورپ میں اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کے لیے کوئی اور یہ خدمت انجاب نہیں دے رہا اور بڑے بیلنس کے ساتھ جیس طرح آپ لے کے چلتے ہیں چیزوں کو تو جتنی بات ہوتی ہے اتنی رکھی جائے اس کے اندر چاشنی اور چٹنی چٹنی نہ لگائی جائے تو یہ جو درست انفارمیشن ہوتی ہے آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ آج کا پرام کر رہا ہوں تھوڑا سا یعنی موضوع بھی سنسٹیو ہے اور آپ جیسا جو ہے نا منجا ہوا آدمی اس کے ساتھ مجھے اس فورم میں موقع ملا ہے تو میرے لیے یہ بڑی عزاز کی بات ہے آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی چونکہ ہماری ساتھ زمین سے ہے اس پر بھی میں فخر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اطاف فرمایا اور آپ یہ خدمات جائی رکھ سکیں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت بیسک اور بڑا سنسٹیو اور بہت ضروری قسم کا سوال ہے دیکھیں ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تھا جب ان کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گی تھی اللہ کی حبشہ جو ہے اس زمانے میں وہ کوئی اسلامی ملک نہیں تھا اور وہاں پہ جا کے اہل ایمان نے اس قانون کے اندر پناہ لی تھی اس معاشرے کے اندر پناہ لی تھی سوسائٹی کے اندر پناہ لی تھی جس محول اور معاشرے اور سوسائٹی ان سے یہ کہا تھا کہ تم اپنی بات پر عمل کر سکتے ہو اپنی بلیف کے مطابق تم یہاں رہ سکتے ہو تمہیں ہم امن دیں گے اور تمہاری جان مال عزت عبرو کی افاظت کی مداری ہم اٹھائیں گے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمارے پرنسپل کے خلاف نہیں ہیں اور اگر کوئی معاشرہ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے بیسک ویلیوز اور میرے جو بیسک بلیف ہے جو میرا ایمان ہے میں اس کے مطابق یہاں زندگی بسل کر سکتا ہوں اور اگر اس کے کوئی خلاف چیز ہو تو میں نو کہہ سکتا ہوں اور میں اس کو سوری کہہ سکتا ہوں میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کروں مجھے یہ اجازت ہوگی تو اس سوٹی اور معاشرے کے اندر اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی تمام پازیٹی ویلیو کا احترام کیا جائے اس کے قانون کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ پازیٹیولی کنٹیبیور کیا جائے اس معاشرے کی ترقی کے لیے اس کی بہتری ویرفلا کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری ویرفلا کے لیے سوچا جائے اور پیکٹیکلی ان کے اندر شامل ہوا جائے میں ایک مثال آپ سیرز کرتا ہوں جب اہل ایمان ہمیشہ کے اندر موجود تھے تو ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ کسی ملک نے ان پر حملہ کرنے کے اعلان کر دیا تو وہاں پہ سے صحابہ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو فیصلہ یہ ہوا چونکہ جو ملک حملہ کر رہا تھا وہ غلطی پر تھا وہ زیادتی کر رہا تھا تو صحابہ اکرام نے نہ صرف نجاشی کے لیے دعائیں مانگی تھی بلکہ پریکٹیکلی اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا تو یعنی ایسا ملک جس کے اندر انہیں پناہ لی تھی اور جو حق پر تھا جو دروس تھا اور دوسرا ملک بھی چونکہ نان مسلم تھا لیکن وہ حملہ کر رہا تھا اور اس حملے کے اندر غلطی پر تھا تو صحابہ اکرام نے جس ملک کے اندر وہ رہتے تھے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی سپورٹ کے لیے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے فیزیکلی اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کیا اور میں دوسری مثال آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا حضور علیہ السلام جب آپ مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو مدینہ جو ہے وہ ملٹی کلچر سوسائٹی تھا اس زمانے میں وہاں پہ یہودی بھی عباد تھے وہاں پہ عیسائی بھی عباد تھے وہاں پہ اور بھی قومیں عباد تھی جن کا کوئی مذہب نہیں تھا اور وہاں پہ مسلمان بھی آگئے تھے حضور علیہ السلام نے وہاں پہ ایک کنسیچوشن پاس کروایا تھا جس کو لیڈ تو نبی علیہ السلام کی ذات کر رہی تھی لیکن آپ نے سب کے ساتھ اس کو سائن کیا تھا اور وہ کنسیچوشن کیا تھا جس کا نام ہے مصاق مدینہ اور اس کی مینشکی یہ تھی کہ یہ مدینہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے اس لیے جو مدینہ کے خلاف ہوگا وہ تمہارا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے تو مدینہ کے جو ہے نا اس کے بینیفیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سرزمین کی افاظت کے لیے دشمن سے اس کو بچانے کے لیے امن امان کو قائم رکھنے کے لیے یہاں تک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ہمیں کسی بیرونی دشمن کے ساتھ لڑنا پڑ جائے گا تو اخراجات کے اندر بھی ہم اپنا شیر ادا کریں گے اور فیزیکلی بھی ہم مل کے مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے اس لیے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے مفادات وابستہ ہیں اور اگر کوئی یہاں پہ ظلم اور زیادتی کرے گا اور ہمارے امن امان کو خراب کرے گا تو ہم مل کے اس سرزمین کا دفاع کریں گے یہ پہلا کانسیچوشن تھا پوری دنیا کے اندر جو نویل حیثیت اسلام نے متعارف کروایا اور جس میں مذہب کی قید نہیں تھی بلکہ اس علاقے کے رہنے والے سارے جوہانا وہ بنیادی طور پر ان سب کا یہ فرض بنتا تھا سب کا حق تھا تو حضور علیہ السلام نے سب کو اس کے اندر شامل فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام سے تجارتی معاملات جو ہیں باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے کیے جیسے ہر کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے ان کو تجارت کرنے کا حق تھا مدینہ کے اندر اور مدینہ کے مسلمانوں کو بھی ایون اجازت تھی حالانکہ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو الگ بزار بنوایا تھا لیکن آپ نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا نہیں تھا ان کا بزنس ہو رہا تھا مسلمان ان سے بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے تھے ان کو ہر لحاظ سے وہاں رہنے کی برابری کے سطح پر رہنے کی اجازت تھی اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک انہوں نے اس موائدے کو توڑا نہیں اور جب تک علال اعلان اسلام کے ساتھ دشمنی اس کا اظہار نہیں کر دیا اس وقت تک حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر مدینہ کے اندر وہ رہے ہیں مدینہ کو پروٹیکٹ کیا ہے یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں یہ اسلام ہے یہ ہے اسلام جس کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے بہت بزبردست طریقے سے آپ نے جو آئین کے حوالے سے کوئی استنتظر ظاہر ہے جب آئین میں ہم کسی کا کسی ملک آئین کے حوالے سے اس کی نیشنلٹی قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے جو نقصان ہونے پر رنجیدہ ہوتے ہیں اس کے فائدہ ہونے پر ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ ملک ترقی کرے جب ہم کسی ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ازاد کی تو ظاہر ہے جو لوگ جو ہمارے بچے نوجوان جہاں پر تعلیم اصل کر رہے ہیں اور یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں یا فوج کی ذمہ داریاں سبھال رہے ہیں یا بعد میں جیلی جنس ایجنسیز میں جائیں گے یا بڑے سرکاری عدو پر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کوئی روک رکاوٹ نہیں لگاتا کہ بھئی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ یعنی یہ کہیں پہ کنفرنٹیشن نہیں آتی اس حوالے سے دیکھیں جس ملک میں میں رہتا ہوں مجھے تو اس ملک کے قوانین کے بارے میں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اسمبلی کے اندر بھی یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر بھی جب کوئی بل پیش ہوتا ہے تو اس میں اجازت ہوتی ہے آپ کو کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ووٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو ابستین کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اندر حصہ نہیں لیتا کوئی ایسی جو جو لیجسلیشن ہو رہی ہے جو آپ کے مذہب کی خلاف ہے جو پرنسپل کی خلاف ہے کسی حلال کو حرام کر رہی ہے کسی حرام کو حلال کر رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں حیثانی لیتا اگر کسی ملک کا قانون آپ کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ آپ جہاں ہیں تو آپ سٹین کر سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر سیاست کرنا اس ملک کے اندر اداروں کے اندر شامل ہونا اس ملک کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ اسلام کا تقاضی ہے اس لیے کہ جہاں پہ قانون چوئی سا پاس ہو رہے ہوتی ہیں جہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں لوگ جاب اور بزنس کرتے ہیں یونیورسٹری کالجز میں جاتے ہیں اور جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی اور بندہ بیٹھ کے جس کو ہمارے مذہب کا اور ہماری ویلیوز کا پتہ نہیں ہے وہ کیسے ان کو بتائے گا کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں درست ہمارا اپنا وہاں کوئی مائندہ بیٹھا ہوگا تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور یہ غلط ہے اس لیے اپنے بندے وہاں موجود ہونے لازمی ہیں زبرست پوائنٹ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے اور بعض علماء بھی جو ہے وہ اپنی تقریر میں جب پرجوش تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر بڑا زور دے کے وہ بات کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید یہ کہہ گیا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں یہودی اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے جب کہ جب ہم کسی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ہر وقت انٹریکشن ہے آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں کوئی آپ کے کام کے کولیس کے دوست ہیں کوئی آپ کے بچوں کو سکول لے کے جا رہا ہے کوئی ڈاکٹر آپ کو دعائی دے رہا ہے کوئی جو ہے وہ ٹیچر آپ کے بچوں کو پڑھا رہی ہے کوئی آپ کا پڑوسی ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو بغیر دوستی کی یہ کیسے ممکن ہوگا کیا آپ مسلمان غیر مسلم سے دوستی کر سکتا ہے یا یہ بالکل ایک منع چیز ہے چوئی صاحب طریقہ یہ ہے یعنی قانون اور پرنسپل یہ ہے قرآن سے کسی چیز کو یا حدیث سے کسی چیز کو اخذ کرنے اور لینے کا کہ کسی ایک آیت کو کسی ایک لفظ کو کسی ایک حدیث کو لے کے اسے مطلب نہیں نکالا جاتا اس اگر کوئی یہ طریقہ اختیار کرتے کرے گا تو نعوذ باللہ وہ ہدایت کی وجہ ایک گمراہی بھی اس کو مل سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کا پرنسپل یہ ہے کہ اس ٹاپک کے والے سے جتنی آیات ہوں گی آپ ان سب کو جمع کرتے ہیں اور ان کو جمع کرنے کے بعد پھر ان چیک کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس ٹاپک کے والے سے جتنی احادیث ہوتی ہیں سب کو جمع کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا بنتا ہے اس حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے نان مسلم جو ہیں اس میں یہودی بھی شامل ہے انسارہ بھی شامل ہے مشرقین بھی شامل ہیں کفار بھی شامل ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد تمہارے اشتہدار انستحب الكفر على الامان اگر وہ کفر کو ترجیح دینے لگ جائیں ایمان پر تو ان کے ساتھ بھی تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی یہاں تک ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ صورت ممتحنہ کے اندر ہے سورہ نمبر سکسٹی ہے چوئی سب سورہ نمبر سکسٹی اور اس کی آیت نمبر آٹھ اور نو ہے ٹھیک ہے جی سارے قرآن کے اس حوالے سے یعنی کفار کے ساتھ تعلق اور دوستی کے حوالے سے جتنی آیات ہیں ان سب کا خلاصہ آیت نمبر آٹھ اور نو میں اللہ نے بیان کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے جن کی ساتھ دوستی اللہ کی خلاف ہو جن کے ساتھ دوستی اللہ کے رسول کے خلاف جاتی ہو اور جن کے ساتھ دوستی کرنا ڈائریکٹ اہل ایمان کی مخالفت ہوتی اہل ایمان سے دشمنی ہوتی ہو تو ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی ظاہر بات ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مورچہ لگائے بیٹھے ہوں اگر آپ ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ تو ہار گئے پہلے ہی ٹھیک ہے جی تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بات رشاد فرمائی ہے دوستی کے حوالے سے تعلقات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی خلاف ہیں دشمن ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان معاملات کے اندر اور جو اہل ایمان کے کلیر اوپن ڈیکلیر دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی پھر اللہ رب العالمین نے کلیر فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر آٹھ میں سورة ممتحنہ سورہ نمبر سکسٹی اللہ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا جو نہ تو تم سے جنگ کرتے ہیں اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں تمہارے جو بنیادی حقوق ان پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اللہ ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک نے دو لفظ استعمال فرمائے اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا انت بروہم و تخصتو الیہم دو لفظ ہیں ایک ہے قسط ایک ہے بر یہ ٹرمنالوجیز ہیں دو قرآن کی جس آدمی کو یہ سمجھا جائیں سارا مسئلہ سمجھا جاتا ہے ایک ہے قسط اور ایک ہے بر اللہ فرماتے ہیں اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو اور قسط کا معاملہ کرو چوہ سب قسط یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی جس طرح کا سلوک آپ سے کرتا ہے نا تو آپ اس کے جواب میں اس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کریں جتنی اچھائی وہ آپ سے کرتا ہے آپ اتنی اچھائی کا جواب دے دیتے ہیں یہ قسط ہوگی یہ ہوگیا انصاف کا معاملہ عدل کا معاملہ کرو لیکن بر یہ ہے کہ جو آدمی جتنی اچھائی آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ کریں یہ بر ہے تو یہ ہے قرآن اگر آپ کسی ایک لفظ کو پکڑیں گے ایک آیت کو پکڑ لیں گے اس سے مطلب نکالیں گے تو آپ جو چاہے قرآن سے نکال سکتے ہیں لیکن طریقہ یہ ہے کہ اس تاپک کی ساری آیاد کو جمع کر کے اس اس کو پھر نکالیں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں سے تمہیں منع کیا ہے جو تمہارے دین کے نام پہ تم سے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تمہارے ساتھ جنگ ہے اس لیے کہ تم مسلمان ہو دوسری بات یہ ہے تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے دشمن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جو تم سے لڑ رہا ہے یہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں یہ تین کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا یعنی کسی اور نام پہ تمہارے ساتھ اس کی جنگ تو ہو سکتی ہے لیکن دین کے نام پہ جنگ نہیں ہے جو اس لیے تمہیں سے جنگ نہیں کرتا کہ تم مسلمان ہو اسلام کے نام پہ جنگ نہیں ہے اس کی تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتے ہیں دوستی بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کس کا معاملہ کرو جو جتنی بلائی تم سے کرتے ہیں تم ان کے ساتھ ان سے بڑھ کے کرو ان کے ساتھ لیکن جو اللہ کے دشمن ہیں ڈکلیئر کر دیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ڈکلیئر کر دیں جو اہل ایمان کے ساتھ دشمنی ڈکلیئر کر دیں on the basis of دین and اسلام تو ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی یہ ہے خلاصہ جو پورے قرآن کا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ جو آیت جو بار بار کوٹ کی جاتی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے رانمائی کی میں اس پر ضرور انشاءاللہ صورت کو میں بھی کنسلر کروں گا آپ نے جو آیات بتائی ہیں میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے اسی طرح یہ قدیس ہے جو وہ جیسے اکوال کا شیر ہر جگہ پہ فٹ کر دیا جاتا ہے اس حدیث کو بھی ہر جگہ پہ فٹ کر کے کہہ دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے کوٹ پہن لیا تو آجے گی حدیث کے جس نے مشابت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں اگر آپ نے گاڑی اچھی لے لی تو مشابت اختیار کر لی اگر آپ نے مکان اس طرح کا لے لیا یعنی کوئی بھی زندگی کا معاملہ اگر آپ کو لگے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں فائن آٹس رکھنے لگا ہوں میں مطلب انجینئرنگ اٹھنے لگا ہوں تو جس نے مشابت اختیار کر لی میں آئی ٹی کرنے لگا ہوں تو یہ اخدیث کیا مطلب اس کا پس منظر کیا ہے کیا ہے اس کا اور کیا واقعی مشابت سے مراد انسان کی ظاہری خد و خالب میں مشابت آ جاتی ہے یا مطلب اس کا کیا پس منظر ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی کلارٹی دے رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ فٹ کرتے ہیں ہر موضوع پر جو اتھینٹک اپینین ہے میں نے اس حدیث کے والے سے علماء کا اتھینٹک اپینین یہ ہے کہ مشابت جو ہوتی ہے دین کے معاملات کے اندر ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جو ان کی جو ان کی دینی ایڈنٹیٹی بن جائیں ٹھیک ہے جو ان کے اپنے دین کی ایڈنٹیٹی بن جائیں اگر آپ ان کو اختیار کر لیں گے تو آپ انہی میں سے ہو جائیں گے مشابت جو ہے نا وہ نہ کھانے پینے کی ہوتی ہے نہ لباس کی ہوتی ہے نہ چیزوں کے استعمال کرنے کی ہوتی ہے نہ باقی معاملات کے اندر ہوتی ہے جس طرح وہ تیارت کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح تیارت کرتے ہیں تو کیا یہ مشابت ہو گئی ہے جن کاروں میں وہ سفر کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کیا یہ مشابت ہو گئی ہے سی موبائل وہ بھی یوز کرتے ہیں ہم بھی یوز کرتے ہیں مشابت ہو گئی ہے یہ مشابت نہیں ہوتی مشابت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی اپنی دین کی ایڈنٹیٹی ہے جو بھی ان کا دین ہے جو بھی ان کا ریلیجن ہے جو ان کا مذہب ہے جو ان کی مذہبی identity ہے جو ان کی پہچان ہے جو دوسروں سے ان کو الگ کرتی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ جی عیسائی ہے یہ جی ہندو ہے یہ سیکھ ہے یہ یہودی ہے جو ان کی identity ہے جو دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ ان میں سے ہو جاتے ہیں تو اس جو حدیث جو ہے نا یہ اس کی جو authentic جو ہے نا اس کی explanation ہے وہ یہی ہے کہ جو مذہبی identity کسی کی ہوتی ہے وہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں otherwise لباس میں کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں چیزیں استعمال کرنے میں دنیاوی معاملات میں یہ مشابت اس کے اندر شامل نہیں ہے بلکہ صحیح ہو گیا یہ بہت بڑا جو ہے وہ confusion تھا جو آپ نے دور کیا آج یہ جو دسمبر کا مہینہ شروع ہوا ہے اور program جو select یا اس میں مین وجہ میری بھی یہی تھی کیونکہ اس پر ہی زیادہ آہ لوگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا آہ ہم دیکھتے ہیں اب تو پہلے تو شاید ہم ریڈیو سنتے تھے تو شاید اتنا پتہ نہیں تھا لگتا آج کل social media ہے اور TV وغیرہ ہے سارے چینلز آپ پاکستان میں بیٹھ کے CNN BBC دیکھ سکتے ہیں آپ یورپ کے چینل دیکھ سکتے ہیں تو ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بورس جانسن آ کے کہتا ہے کہ جی یہ مہینہ نہ صرف مبارک بات دیتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ یہ یہ تمہیں سکھا رہا ہے sacrifice کو میں I hope کہ میرے ملک کے شہری جو ہے وہ sacrifice کرنا سیکھ لیں گے جب عید آتی ہے تو پھر American president آ کے کہتا ہے کہ جی میں عید کی مبارک بات دیتا ہوں تو ایک دنیا کے global village بن چکی ہوئی ہے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا یا ایک دوسرے کو اس کے مذہبی تہواروں میں جو خاص طور پر ہمارا جو رمضان ہے وہ تو ہنڈر پرسنٹ یعنی کہ مذہبی تہوار ہیں اس میں تو شاکشوبے کے گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تہوار ہے اس کے باوجود یہ لوگ ہمیں مبارک بات دیتے ہیں لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو آہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی کسی کولیک کو اپنے کسی فرینڈ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نیک تمناوں کا اظہار کرتا ہوں تو اس وقت بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس میں بھی شاید ان کو شک ہوتا ہے کہ آپ کہیں مشابت میں تو نہیں آ گیا آپ کہیں وہ ہی تو نہیں ہونے والے کیا ڈیفرنس ہے کہاں پہ نیک تمناوں کی حد کہاں پہ ہے اور بقاعدہ جو ہے وہ مطلب میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسا مسلمان ہوگا جو جو ان کا جو پادری جب تقریبات کر رہا ہو تو وہ جا کے وہ بھی بیٹھ میں جا کے کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے کہ جی میں ہاں میں کہتا ہوں کہ وہ تسلیس کا جو ان کا عقیدہ ہے تو یہ کیا طریقے کا رہا ہے کیا مسلمان بطور ایک معاشرے کے شہری اپنے پروسی کو اپنے دوست کو نیک خواہ شاید کا اظہار کر سکتا ہے یا ہمارا مذہب منع کرتا ہے اس معاملے میں دیکھیں یہ ایک یعنی آج کے پرام کا شاید ہے آپ کا مین کوئیسن ہے تو اس سوالے سے میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ اس میں وقت بھی لگے تو میں تھوڑی سی وزاعت کر دوں ایک ہے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو ہر بندہ استعمال کرتا ہے میں نے آج تک کسی عالم کو اس کی مخافظ کرتے ہوئے اس کے خلاف فتوہ دیتے ہوئے نہیں سنا وہ ہے گوڑ مورننگ یا گوڑ ایوننگ ٹھیک ہے جی ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ کہنا جائز ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ گوڑ مورننگ یا گوڑ ایوننگ کہنا یہ نیک تمنہوں کا اظہار ہے کے نہیں کیا یہ دعا ہے کے نہیں تو یہ دعا ہے نا گوڑ مورننگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی اللہ کرے کہ آپ کی صبح اچھی ہو اور گوڑ ایوننگ یا گوڑ آفٹرنون کا کیا مطلب ہے اللہ کرے کہ آپ کی دوپیار ہی آپ کی شام اچھی ہو تو کیا یہ دعا نہیں ہے یہ کیا نیک تمنہوں کا اظہار نہیں ہے اور میں نے آج تک کہیں کوئی فتوہ نہیں سنا کی کسی نے کہا ہو کہ یہ جائز نہیں ہے اگر گوڈ مورنی کہنا جائز ہے اور گوڈ ایونی کہنا جائز ہے تو دنیاوی معاملات کے اندر باقی دعا دینا کیوں جائز نہیں ہے یعنی کافر کو دعا دینا چلے میں باقی جو جو فقی اس میں چیزیں ہیں نا اس پہ بھی میں آتا ہوں میں آپ کو ایک قرآن کے ریفرنس سے بات اعز کرتا ہوں سورت نساء ہے آیت نمبر ایٹی سکس ہے ٹھیک ہے جی سورت نساء کی آیت نمبر ایٹی سکس ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو بھی آپ کو کوئی کوئی گریٹ کرتا ہے نا کوئی آپ کو اسلام پیج کرتا ہے یا آپ کو کوئی حالہ وال پوچھتا ہے تو اللہ پاک نے اس میں دو حکم دیئے ایک یہ ہے ادہ حجی تم بتحییتن جب بھی تمہیں کوئی اسلام کہے تمہارا حالہ وال پوچھے اللہ نے دو حکم دیئے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا یا تو اس سے اچھا جواب آپ نے دینا ہے او رُدُّوحَا یا اسی جیسے آپ نے واپس کرنا ہے تو یہ دو حکم ہیں جب بھی تمہیں کوئی تحییہ پیش کرتا ہے جب کوئی اسلام پیش کرتا ہے جب کوئی ویل ویشنگ کا اظہار کرتا ہے تو اس کے جواب میں دو طریقے اللہ نے بتایا ہے اس سے بہتر جواب دو یا سیم جواب دو اب اس میں جو مفسرین ہیں نا وہ بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے اگر مسلمان آپ کو کوئی اسلام کہتا ہے کوئی دعا دیتا ہے تو آپ اس سے اچھی اس کو جواب دیں اور یہ جو ہے نا جو اتنا ہی واپس کرو جتنا اس نے تمہیں کہا ہے کام از کام تو مفسرین فرماتے ہیں یہ نان مسلم کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ نان مسلم کے لیے ہے اچھا جی پھر ایک لوگ حدیث کورٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو عزت عاشہ نے شکایت کی تھی کہ وہ آپ کو جو اسلام علیکم کہتے ہیں اسلام علیکم یہودی آکے شرارت کرتے تھے اور تو اسلام علیکم عزت عاشہ رضی اللہ عنہ نے تو ان کے ان کو برا بھلا کہا ٹھیک ہے کہ تم پہ موت آیا تمہیں یہ ہو جس طرح بندہ ہوتا ہے محبت میں اور جذبات میں تو نبی علیہ السلام نے شکا فرمائے عاشہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم کہہ دیا کرو وَعَلَيْكُمْ اگر اچھا وَعَلَيْكُمْ بھی فُل جواب ہے پورا وَعَلَيْكُمْ بھی پورا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اچھی بات کیا ہے تو تم پر بھی اچھی بات ہو صحیح بات ہے ٹھیک ہے اور اگر تم نے بری بات کیا ہے تو تم پر بری بات ہو تو حضور علیہ السلام نے بھی ان کی گریٹنگ کا جواب دیا کے نہیں دیا اگر کوئی نن مسلم ہو اور اچھی گریٹنگ کر رہا ہو یعنی کوئی برا لفظ استعمال نہیں کر رہا تو آپ اس کے جواب میں وہ علیکم کہتے ہیں تو گویا کہ آپ نے پوری بات تو کر دی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں سیم آپ پر بھی ہو تو اگر وہ اچھی کہہ رہا ہے تو آپ اچھی کے لیے دعا دے رہے ہیں اس کو اچھا آگے پڑھتے ہیں میں آپ سے آپ سے ایک حدیث از کرتا ہوں حدیث کے معاملے میں شیخ خلبانی سب سے کرٹیکل ہے انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے ابو دعوت کے اندر بھی موجود ہے ترمزی کے اندر بھی موجود ہے ابو موسیٰ عشریز صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہودی آیا کرتے تھے اور وہ آ کے کانا یہودو یتعا تسون وہ جان بوجھ کر چھینک کی کوشش کرتے تھے جیسے ہوتا ہے نا ڈراما کرنا یعنی جیلی انداز میں جیسے چھینکنے کی کوشش کرنا اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی وہ ایسے ایکٹ کیوں کرتے تھے یرجونا این یا قول اللہم یرحمک اللہ وہ امید رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے حضور علیہ السلام کی دعا لینے کے لیے وہ جان بوجھ کے چھینکنے کا ایکٹ کیا کرتے تھے ان کو چھینک آتی نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام اگر جب کوئی یہودی حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے چھینکتا تھا تو حضور علیہ السلام اس کو دعا دیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ دنیاوی چیزیں ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی نفع ہے تو آپ کافر کو دنیاوی نفع کی دعا دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آنچھ ٹھیک ہے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس کی بخشش کی دعا نہیں کا اثر اس سے ملتی چلتی نہیں باقی اب یہ کیسے اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو آفیت دے امام نووی رحمہ اللہ نے جو مسلم کے جنہوں نے شرعہ لکھی ہے مشہور ہیں جن کی جو چھوٹی سی کتاب بھی ہے امام نووی رحمہ اللہ کی اربعین نووی جس میں چاریس حدیثوں نے جمع کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو ہداک اللہ کہنا اللہ آپ کو ہدایت دے سیدھا راستہ دکھائے انعم اللہ کہنا اللہ آپ پر انعامات فرمائے سباہ جو ہیں اللہ آپ کی صبح اچھی کرے اللہ آپ کی شام اچھی کرے وہ کہتے ہیں یہ دعا دینا بالکل دروست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ موشنی لوگ ہم جو ہیں ایشیا والے ہم ہنفی ہیں میں آپ کو ہنفی فتوہ ارز کرتا ہوں ہنفی فتوہ کیا اس کے بارے میں سب سے بہترین ہے ہنفی فتوہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو کہنا ہے حیق اللہ اللہ تمہیں لمبی عمر اطاف فرمائے دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے کسی کافر کو کہنا ہے حیق اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ تمہیں اللہ لمبی زندگی اطاف فرمائے اور ہو سکتا ہے تمہیں اسلام کی دورت مل جائے دل میں نیت کر لے وہ کہتے ہیں کہ لا باسب ہی بالو حسن ایسی دعا دن میں کوئی حج نہیں ہے بلکہ ایسی دعا دینا تو بہتر ہے اللہ تمہیں لمبی عمر دے اللہ تمہیں خوشیاں دے اور دل میں نیت کر لے کہ اللہ تمہیں حقیقی خوشیاں بھی اطاف کرے جو اسلام کی صورت میں ہیں تو یہ تو حنفی فرماتے ہیں کہ یہ حسن ہے یہ تو اچھا طریقہ ایسا کرے اچھا امام احمد بن حمبر احمد اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں کسی عیسائی کو اکرمہ اللہ کہہ سکتا ہوں اللہ تمہیں عزتیں اطاف کرے یہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو کسی عیسائی کو کہ تمہیں اللہ عزت اطاف کرے تو امام صاحب نے فرمایا کہ نیت یہ کر لیا کرو کہ اکرمہ اللہ بن اسلام اللہ تمہیں عزت اطاف کرے دل میں نیت یہ کر لو اللہ تمہیں اسلام کے ساتھ عزت اطاف کرے لیکن زبان سے اتنا ہی کہلو اللہ تمہیں عزت اطاف کرے تو دل میں کہلو اسلام کے ساتھ تو ایسی دعائیں دے سکتے ہیں جس محول میں ہم رہتے ہیں چوئی صاحب میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ان کا پیسہ جو ان سے بینفیٹ لینا درست ان کے ساتھ شادیاں کرنا دیکھو قرآن کو پتا نہیں تھا کہ وہ مشرق ہیں اللہ کو پتا نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اللہ کو پتا نہیں تھا کہ وہ زہر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں سب کچھ کلیر ہے سب کچھ پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے بھئی ان کی عورت سے شادی کرنا بڑی بات ہے یا ان کو کوئی دعا دینا یا ان کو جو ہے نا ویل ویشنگ کرنا بڑی بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا یہ یعنی آہ ہم نے بہت ڈیفرنٹ اسلام کو بنا دیا ہے اسلام تو بہت بڑا مذہب ہے بہت ہی بڑا مذہب ہے اور یہ چیزیں جو جن کو ہم نے اسلام بنا دیا ہے یہ تو اسلام کے کسی خاتے میں آتی نہیں ہیں اسلام کا جو ہے نا وہ سینہ بہت بڑا ہے اس کا دل بہت بڑا ہے اس کی کپیسٹی بہت بڑی ہے اسلام تو پوری کائنات کا مذہب ہے اور تو ہر چیز کو چھتی سے لگاتا ہے اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دینا چوئے صاحب کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کو نان مسلم کہہ دے لیکن میں نے زنا نہیں چھوڑنا مثال کے طور پہ یا میں نے شراب نہیں چھوڑ سکتا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں شراب نہیں چھوڑ سکتا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو کہا جائے کہا کہ وہ قبول کرے خود نبی علیہ السلام سے ایک قبیلے نے آکے بات کی انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم نے زکاة نہیں دینی اور ہم نے جہاد پہ بھی کوئی نہیں جانا یہ دو کام ہم سے نہیں ہوتے صحبہ بڑے رانوے کہ پھر اسلام کونس ہے تم قبول کروگے نہ زکاة ہوگے نہ جہاد پہ جاؤگے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب وہ اسلام قبول کر لیں گے نا تو آہستہ آہستہ ان کا اسلام زکاة بھی دلوا دے گا اور جہاد پہ بھی لے جائے گا فکر نہ کرو ان کے دروازے کھول لو ان کو اندر آنے دو اسلام تو اس قسم کا مذہب ہے تو کسی کے ساتھ کسی کو دعا دینا کسی کے ساتھ ویل ویشنگ کرنا ہاں کوئی ایسی بات کہنا جو ہمارے مذہب کی خلاف ہے جو ہمارے عقیدے کی خلاف ہے ٹھیک ہے یا ایسی کسی بات میں شرکت کرنا پارٹیسپیشن کرنا یعنی اٹس سیلیبریشن میں حصہ لینا جو ہمارے عقیدے کی خلاف ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے لیکن کسی کو دعا دینا ہے ویل ویشنگ کرنا کسی کو خوش کرنا یہ تو یہ یہ اسلام ہے ٹھیک ہے اور آپ کے اگر نیت یہ ہو کہ اس طرح میں اپنے تعلقات کو استعمال کروں گا اپنی دوستی کو استعمال کروں گا اور ان کو اپنے قریب کروں گا دین کا تعرف کرواؤں گا تو اس سے بڑی تو خدمت ہی اور کوئی نہیں ہے یہ تو دعویٰ ہے تو اس میں ایک تو کسی اعتباس سے بھی کوئی منع نہیں کیا گیا میں کچھ دوستوں کا کچھ پتہ نہیں کہاں سے یہ میری بھی جتنا ناکس علم ہے میں نے بھی بڑی تحقیق کرنے کی کوشش کیا کہ ہی نظر نہیں آیا لوگوں کا خیال ہے کہ میری کرسمس کا مطلب جو ہے وہ یہ ایکسپٹ کر لینا ان کا عقیدہ ہے تو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے نعوذ بللہ بیٹے ہیں تو اگر آپ یہ کسی کو مبارک دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ برائی راست اس عقیدے کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ اس میں کیا صدا کرتا ہے کونسی لیکن میں آہ آپ کے سننے والوں کو آپ کے آہ کنیکشن پر آہم کے تھو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں دیکھیں کچھ کام تھوڑا سا کرنا چاہیے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے تھوڑی سے بندہ میند کرے نہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی دنیا میں انگلیس کی ڈکشنریز ہیں ان کو چیک کریں کو لینگویج کے پروفیسر ہیں ان کو ان سے ملیں کو استاد ہیں ان کو ان سے ملیں ان سے پوچھیں کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے اس کا مانا کیا ہے ٹھیک ہے جی آپ جس سے بھی پوچھیں گے جو ڈکشنری بھی دیکھیں میرے پاس یہاں پہ آکسفورڈ کی ڈکشنری پڑی ہوئی ہے میں نے بتا نہیں کتنی دفعہ اس کو دیکھا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کرسمس کا مطلب یہ ہے برتف جیزز عیسیٰ علیہ الساعت و اسلام کی پیدائش میں عرض کرتا ہوں کہ ایز مسلم کیا ہم نبی اداد نہیں منا رہے ملا رہے نا تو عیسیٰ علیہ الساعت و اسلام بھی اللہ کے نبی ہیں کے نہیں تو میں ان کو مانتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی دنیا میں تشریف حاوری کا مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اور کرسمس کا مطلب ہے برتف جیزز عیسیٰ علیہ الساعت و اسلام کی پیدائش جو اس سے آگے کی بات ہے نا اس سے آگے کی بات وہ کرسمس کے اندر شامل نہیں ہے یعنی کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کرسمس کا معنی نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو اس دن پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا ہے لیکن میرا عقیدہ نہیں ہے یہ تو عقیدہ جو ہوتا ہے نا چوئی صاحب یہ بڑی خاص چیز ہے یہ ایسے یہ چلتے چلتے نہیں بن جاتا کن لفظ ایسے کہہ دیا تو وہ عقیدہ بن گیا ایسا نہیں بنتا عقیدہ جو ہے جب تک میں ڈیکلیئر نہ کروں جب تک میں مانوں نہ کہ میں بھی مانتا ہوں کہ اس حالی اللہ کا بیٹے ہیں جب تک میں ڈیکلیئر نہ کروں ایسے زبردستی عقیدہ تو بھی بن جاتا میں صرف یہاں تک مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کا عقیدہ میرا نہیں ہے لیکن پیدائش میں مجھے بھی خوشی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے ان کو بھی خوشی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس سے جو آگے کی بات ہے یہ زبردستی کوئی نہیں ڈال سکتا میرے عقیدے میں جب تک میں نہ مانوں ٹھیک ہے جی تو اس حد تک ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے میں خوشی ہے انسان علیہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بھی خوشی ہے اور پھر اگر ہم یہ کہہ دیں جو ہی سب جو اور زیادہ محتاط رہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو فیسٹیول ہے آپ کو مبارک ہو جو بھی آپ کا فیسٹیول ہے جو آپ کا عقیدہ آپ رکھیں ٹھیک ہے نا تو ہیپی فیسٹیول آپ یہ کہہ دیں ہیپی سیلیبریشن آپ یہ کہہ دیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہیپی سیلیبریشن آپ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کوئی اتراز ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں سمجھوں اس کا معنی وہ بنتے نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں لیکن اگر کسی کوئی اتراز ہے تو یہ کہہ سکتا ہے ہیپی سیلیبریشن ٹھیک ہے جی ہیپی فیسٹیول آپ یہ کہہ دیا کریں تو اس میں کوئی جس ملک میں آپ رہتے ہیں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ آئیسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے ہم آپ ان کے ساتھ جو ہے نا جو سوشلی آپ نے ان کے ساتھ آہ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جب تک آپ ان کو قریب نہیں کریں گے وہ آپ کی قریب نہیں آئیں گے تو آپ ان تک اپنی بات کیسے پہنچائیں گے جو نفرت ہے نا نفرت جو ہے آپ کے اپنا سکا بیٹا اور وہ بھی تین چار پانچ سال کا ہو جس کو ہوش بھی نہ ہو کیا ہے اور کیا نہیں ہے اگر آپ اسے بھی نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا نفرت تو ہے ہی نہیں کسی مسئلے کا حال چلیں گے یہ کمپلیمنٹ آیا ہے نئی نئی منظور احمد صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت فائدہ ہوا ہے اور آپ حضرت صاحب کا بہت بہت شکریہ آہ مدد چلیں اچھی بات ہے جی اگر کوئی آیا ہے اس بہانے اچھا میرا کوئیسٹن آپ نے ایک یہ جو بات کی کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی یعنی اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دوست ہے آپ کے ساتھ فیکٹری ورکر ہے پچھلے پندرہ سال سے آپ کے ساتھ ہے آپ کا جو دفتر میں کام کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اس کی والدہ فوت ہو جاتی یا والد فوت ہو جاتا ہے تو بحسیت موشتی انسان کے میرا کام تو بنتا ہے اس کے جا کے کہنا کہ میں تمہارے دکھ میں شامل ہوں مجھے بہت افسوس ہوا آہ یہ جان کر اور ایک بہت بڑا خلاہ ہے جو پیدا ہو گیا اچھا کہ اچھا اس میں فوراں جو ہمارے لوگ ہیں آہم مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی تعذیت کرنا بھی جو ہے وہ بھی شاید اسلام کے خلاف ہے تو اس پر اب کیسے مطلب چھیک ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اپنے دوست کو جا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو ایری والدہ کو جنت میں لے جائے یہ تو میں نہیں کہہ رہا میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو تم اکیلے نہیں ہو مطلب میں تمہارے دکھ میں شامل ہوں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر تعذیت بھی کروں گا تو ناؤزبیلہ شاید اس زمرے میں آ جاؤں گا تو اس پر اب خوڑا سا آپ کے وہ یہ question ہے اس والے سے جی میں آرز کرتا ہوں کہ لفظ تعذیت جو ہے نا تعذیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہوشلہ دینا صحیح ہے ٹھیک ہے جی کسی کو تسلی دینا اس کے نقصان پر تعذیت جو ہے نا کسی کا کوئی جنور گم ہو جائے تو اس پر بھی تعذیت کا سکتے ہیں کسی کا کوئی موبائل گم ہو جائے اس پر بھی تعذیت کا سکتے ہیں کسی کا کوئی بھی نقصان ہو جائے تو نقصان پر اس کو تسلی دینا اس کو تعذیت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دعا جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے اگر آپ کا کوئی کلیگ ہے کوئی آپ کا نیبر ہے کوئی آپ کا پروسی ہے کوئی آپ اس کو کوئی وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ کو فیملی کو جا کے تو سلی دینا کہ آئی فیل سوری فور یور لاس یہ تازیت ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور آپ کو جا کے کہنا چاہیے کہ آپ غم کی کیفیت میں ہے میں میں سوری فیل کرتا ہوں میں اس اس غم کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہوں لیکن اس کے بعد جو ان کی ان کی جو غم کی سیلیبریشن ہوتی ہے جو اپنا غم کا ان کا طریقہ ہوتا ہے جو بھی ان کا مذہبی انداز ہے اس کے اندر آپ شرکت نہیں کر سکتے شرکت آپ نہیں کریں گے لیکن جو تازیت ہے نا پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کرنی چاہیے میں تو چوئی صاحب یہ از کرتا ہوں یہ اتنے یعنی بھلے لوگ ہیں یہاں ہمارے بریڈ فورڈ سیٹی ہے وہاں پہ اٹک ہمارا جو شہر ہے نا وہاں کچھ فیملی رہتی ہیں تو ان کی جو نیبر ہے نا چوئی صاحب ایک مائی گوری ہے ٹھیک ہے جی نن مسلم ہے تو اس نے بلی پار رکھی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جب بھی کہیں جاتی ہے نا بار تو وہ بیٹیوں سے کہتی ہے جو مسلمان نیبر ہیں کہ میری بلی کا خیار رکھنا دو تین دن کے لیے جا رہی ہوں تو یہ اکیلی ہوگی وہ ان کے پاس چھوڑ جاتی ہے اور جب بھی کبھی وہ مائی کا جی چاہتا تھا نا بی بی کا تو وہ بھی جب اکیلی گھر میں ہوتی تھی تو ان کے لڑکیوں کے پاس آ جاتی تھی دن ان کے پاس گزارنا کھانا پینا یہ وہ تو وہ بیمار ہو جاتی ہے ہسپیٹریٹ لی جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد وکیل آتا ہے اس کی طرف سے وہ گرونوں کو آکے کہتا ہے کہ جو فلاں مکان ہے وہ آپ کو دے گی ہے ویل کر گی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اللہ کی لیے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ باری پڑوسن تھی اللہ کے لیے اس کے دیکھ بال کرتے تھے یہ مارے دین کا حکم ہے ہمارے دل میں کوئی ایسی نہ کوئی بات ہے نہ ہم لینا چاہتے ہیں انہوں نے ریجیٹ کر دیا اس مائی کے جو اولاد ہیں وہ بچے سارے ان کے پاس آگئے انہوں نے کہا کہ ہماری امہ فوت ہو گئی ہے اور اس کی یہ ویل ہے ہماری یہ خاش ہے منت سماجت ہے کہ آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے آپ کو قبول کرنا پڑے گا دیکھیں یہ جو سلوک ہوتا ہے نا انسان کا جو سلوک ہوتا ہے یہ جو بہیویر ہوتا ہے یہ جو آپ کا ایٹیچوٹ ہے آپ کی جو ورتن ہے یہ انسان کو تبلیل کرتی ہے چوئی صاحب میں بہت پانچ وقت کا نمازی ہوں تو ان کو کیا فائدہ ہے میں ہر روز اگر روزہ رکھتا ہوں تو ان کو کیا فائدہ ہے میرے روزے نمازوں سے وہ چینج نہیں ہوں گے میرے بہیویر سے چینج ہوں گے میرے سلوک سے چینج ہوں گے میرے ایٹیچوٹ سے چینج ہوں گے وہ اسلام دیکھیں گے کہ میری طبیعت کے اندر کیا اسلام ہے یہ نمازیں روزے جو ہیں میرے لیے ہیں ٹھیک ہے جی جو میرے معاملات ہیں جو میرے اخلاقیات ہیں ان کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ احترام نہیں ہے اگر محبت نہیں ہے اگر شفقت نہیں ہے اور جو آدمی نرمی سے فارغ ہے وہ تو دین سے ہی فارغ ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے تازید تازید کرنی چاہیے لیکن اگلی جو بات ہے نا مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ ان کے جو جو تہوار ہوتی ہیں جو غم کے جو تہوار وہ مناتے ہیں ان کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کر سکتے صحیح ہو گیا یہ ایک جیسے کچھ تعریفیں بھی آ رہی ہیں کچھ مطلب ان کو زیادہ ویلکم کریں جو جن کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے ان بچاروں کو زیادہ ویلکم کرنا چاہیے اور کہہ رہے ہیں جو آپ کا ریجیٹ ہو گیا کیونکہ آپ نے ہاں جی نہیں دیا بیسے تنویر صاحب میں آپ کو بتا دوں میری کرسنس کی یہ سپیلنگ نہیں ہے میری جو ایم ای ڈبل آر وائی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہیپی چیئر فل یعنی خوش ہونا اس سے مدر میری کا کوئی تعلق نہیں ہے جو 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 کرسن بھی لکھتے ہیں اس میں بھی وہ میری سے مطلب ماریا یا مریم نہیں ہے اس سے مطلب میری کا مطلب ہیپی ہونا یا خوش ہونا ہے بہرحال آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے آپ نے حصہ لیا آپ نام کو پیش کیا کہ آپ اس سے اگری نہیں ہے آپ کے ذریعے میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ کنفرنٹ کریں سوال کریں کوئی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی دلیل ہے تو دلیل پیش کریں تو ہم مرس ویلکم کرتے ہیں آپ کو سوری آپ کے میں سارے کومنٹس دکھا رہا ہوں لیکن یہ فرقہ ورانہ قسم کا تھا کومنٹ یہ میں نہیں دکھا سکتا آہ سنی وہابی کی بیعث میں ہم نہیں پڑھتے تو آپ اگر کوئی اور کوئیسٹن ہے تو پلیز ہماری رانوائی ضرور کر سکتے ہیں آہم تو بات ہم کہا رہے تھے آہ تازیت کے حوالے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ کسی کے غم میں شامل ہونا جو ہے وہ آہ اچھی بات ہے لیکن ظاہر ہے اگر کسی کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں ایک کوئیسٹن آہ ایک میرے ذن میں ایک 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 اگزیمپل آگی ہے میں آپ سیز کرتا ہوں سب کو پتا ہے نبیلہ ساتھ و اسلام جو ہے نا ایک نوجوان یہودی لڑکا جو ہے اس کی اتبارداری کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے تھے یہ بڑی مشہور واقعہ ہے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے تھے اس کے ماتے پہ آتھ رکھا تھا اس کی اتبارداری کی تھی اور پھر آپ نے اٹھنے سے پہلے اس کو دعوت بھی دی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا اجازت لینے کے لیے تو باپ نے کہا تھا کہ ابو القاسم صحیح کہہ رہا ان کی بات مان لو رڑکا مسلمان ہو گیا تھا وہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا کبھی کبھی کوئی کام آپ کا کر دیتا تھا تو آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ مسنگ یا کچھ تھی نظر نہیں آرہا آپ نے پوچھا وہ نوجوان کدھر ہے تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے تو حضور علیہ السلام اتبارداری کرنے چلے گی تو جس کی اتبارداری ہو سکتی اس کی تازیت نہیں ہو سکتی بلکر سکتی اچھا میرا ایک پویسٹن ہے یہاں ایک ایک کاؤنسل میں یہ سجاد حسین صاحب کا کویسٹن اس کو بعد میں بیچ میں ہی چاہے شامل کر لیجئے گا ایک سکول میں پیٹر نے کہا کہ کچھ حادثہ ہو گیا شاید کچھ بندے جو ہے وہ مر گئے تو انہوں نے کہا کہ کلاس جو ہے وہ ایک منت کی خموشی اختیار کرے گی تو کچھ بچے جا رہے تھے مسجد میں تو مسجد میں علامہ صاحب نے ان کو پڑھایا ہوا تھا کہ یہ جو ایک منت کی خموشی ہے یہ بدت ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی انہوں نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی اسلام کا مسئلہ ہے حالانکہ اس جو بندے فوت ہوئے نہ وہ مسلمان تھے اور نہ ہی یہ کسی اسلامی ملک کا واقعہ ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی طور پر ان سے کہا جا رہا تھا کلاس میں تیچر نے کہا کہ ہم ایک منت کی خموشی اختیار کرتے ہیں اس پر احبارات نے آرٹیکل پہ آرٹیکل اور چھے چھے وہ کالموں کی جو خبریں وہ چھاپی کہ جو لوگ ہمارے دکھ میں غمگین نہیں ہو سکتے وہ ہمارے شہر ہی کیسے بن سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ کو کیا ایک منت کی خموشی اختیار کرنے سے ہم ناؤزباللہ وہ ہو جاتے ہیں وہی مشابت والی بات چھے صاحب گزارش ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل نہ وہ سمبل بن چکی ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں اتجاج کرنے کا سمبل ہیں کچھ چیزیں محبت کا اظہار کرنے کا سمبل ہیں کچھ چیزیں کس سمبل بن چکی ہیں ٹھیک ہے لوگ نارے لگاتا ہے یہ سمبل بن چکا ہے جس طرح کا انسانی آتوں کی زنجیر بناتے ہیں یہ بیدت نہیں ہے ٹھیک ہے انسانی آتوں کی زنجیر بناو جی ہیں جی تو یہ یہ ساری چیزیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نہیں یہ سوشلی سمبل ہوتے ہیں سوشلی پولٹیکلی سمبل ہوتے ہیں چیزیں کوئی سوشلی سمبل ہوتی ہیں کوئی پولٹیکلی سمبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ ایک سوشل سمبل ہے کسی کے ساتھ اپنی سمپتی کے اظہار کرنے کا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو جو حدیث ہے نا بیدت والی اس میں لکھا ہوا ہے کہ من احدت فی امرنا جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ایک سوشل سمبل ہے سمبولیکلی سوشلی لوگ خموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کے ان کا احترام کیا جائے ٹھیک ہے ان کی یاد ان کو یاد کیا جائے تو اس میں حصہ لینا یا خموشی اختیار کرنا وہ درست اور جائز ہے اسلامی کوئی فتوہ نہیں مطلب ملکہ اور ترانے پہ کھڑے ہو جانا اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں ان کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ سمبل ہوتے ہیں یہ تو سماشرے کا اکرواج بن جاتا ہے کہ اس طرح ہمیں احترام کرنا ہے جنہوں نے فتوے دیئے ہیں ان کو پوچھیں کہ پاکستان میں جب قومی طرح نہ بچتا ہے آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں تو یہ سجاد صاحب کا جو پویسٹن تھا کہ کھانا اگر مطلب دینر آپ بہت سے جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے ورکرز کو بلائیں گی کیا وہ دینر کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بہت سے ممالک میں بقیدہ گفت پیک دیا جاتا ہے آخری دن گفت پیک ایک دیا جاتا ہے ہر ورکر کو کہ آپ اپنے گھر لے کر جائیں کھانا کھانا جائز ہے دینر تو مطلب وہ لازمی قرار ہو جاتا بہت سے کھانے میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو ہمارے لیے حرام ہے مثلا شراب ہے سور ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اگر کوئی کھانے میں حرام چیز شامل نہ ہو تو نن مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھانا یا اس کے ہاتھ سے کھانا کھانا وہ آپ کے موں میں ڈالے تب ہی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ بندے صاف سترے ہیں ٹھیک ہے وہ ہاتھ دوتے ہیں سفائی سترائی کا خیار رکھتے ہیں وہ جو چیز ہے جو برتن جن میں پکاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور کوئی خنزی شراب والی بات اس میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا ان کے ساتھ کھانا جو ہے نا وہ ان کی دعوت قبول کرنا یا ان کو اپنی دعوت میں بلانا تو بات تو ایک یہ نا اگر نان مسلم آپ کے گھر میں کھانا کھائے تو یہ تو نبی کی سنت ہو گئی ٹھیک ہے اور اگر آپ نان مسلم کے ساتھ چلے جائیں تو وہ دین کے خلاف ہو گیا کیا کیا فرق ہے آپ کو بار بار انٹرپ کروں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا میں نے ایک اور بہت بڑا موضوع تھا جو آپ سے چینلہ تھا لیکن کیونکہ اس وال بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو آئیف کا تبادلہ جو ہے وہ کرنا وہ ہمیں آئیف دیتے ہیں تو بہت سے والدین جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بجو کے ذریعے اس کی ٹیچر کو تحفہ بیجیں یا میں بھی اپنے کلیگ کو کوئی آ کارڈ لکھ کے بجوں کے جو ہے اس میں میں تھوڑی سی ایک پروفیسر صاحب ہیں کرسٹین ان کے ساتھ اس پر بڑا بڑی لمبی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل یہ تو کرسٹینٹی کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عیسائی ہو جائیں گے تو عیسائیوں میں یہ یہ کینگ نے شروع کیا تھا لیٹر لکھنا جو برطانی کے کینگ نے کہ تو آئیف وغیرہ دینے تو ہمارے تو ہر عدیس بھی ہے تو آئیف دیے جا سکتے ہیں اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے میرا question یہ ہے آپ سے کہ ایک تو ایک آلم ہوئے ہیں محقق researcher ڈاکٹر امیداللہ ان کی ایک تریر میں نے پڑھی تھی کہ جو فطرانہ ہے اس میں وائل دنوں میں شروع میں مسلمان جو ہیں وہ بقاعدہ اپنے نون مسلم کا بھی حصہ رکھتے تھے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ کیا جائے ایک آپ کے سنٹر میں میں نے پروگرم میں حصہ لیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ زکاة میں بھی مکلف القلوب کے حوالے سے بقاعدہ حصہ ہوتا ہے تو پہلا مجھے جی question دیں کہ تو آئیف جو ہے کہ ہم بھی تو باتنا کر سکتے ہیں مسلمان ان کے ساتھ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ مسئیبت میں ہے یا اس کی ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں دولت کے ذریعے تو کیا ہم کر سکتے ہیں یعنی یہ دونوں questions کو آپ کٹھا کر لیں تاکہ تائم بچے بہت شکریہ جو سب میں ایک بات تذکر ہوں کہ یہ آٹھ جگہیں جو قرآن نے بیان کی سورہ توبہ کے اندر جہاں پہ زکاة خرچ کی جا سکتی ہے ان میں ایک مولفت القلوب ہیں صحیح اور مولفت القلوب جو ہیں نا یہ نان مسلم کے لیے سپیشلی ہوتا ہے یہ ان کے دل نرم کرنے کے لیے دین کے قریب کرنے کے لیے یا ان کی دشمنی کو کم کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی کہ ان کی دشمنی کم سکم کم کم ہو جائے وہ اسلام کے جو ہیں نا وہ کھلے دشمن نہ رہیں کچھ نہ کونے دل میں آنکھوں میں شرم پیدا ہو جائے تو اس کے لیے زکاة کا استعمال کرنا درست ہے ٹھیک ہے مولفت القلوب اللہ رب العالمین نے ایک مد رکھی ہے جو قیامتہ کے لیے ہے ٹھیک ہے جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں انہیں فرمایا تھا کہ چونکہ اب ہم طاقت میں ہیں اب ہمیں جو ہیں نا یہ مولفت القلوب کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ختم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے عارضی طور پر چونکہ اس وقت ان کو ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ کا کوئی حکم ہے تو عمر تو سسپینڈ ہی نہ کر سکتے نا حضب اللہ تو وہ اب بھی جاری ہے یعنی نان مسلم کو اس نیت کے ساتھ کہ ان کو دین کے قریب کرنا یا ان کو ان کے دل میں دشمنی کام کرنا نرم گوشہ پیدا کرنا زکاة استعمال ہو سکتی ہے دوسری بات اپنے جو نوجوان ہیں جو غلط راستوں پہ چلے جائیں جو ڈی ٹریک ہو جائیں جو ڈرگ پہ چلے جائیں تو اگر آپ کے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں ان کی سپورٹ کے لیے تو آپ ان کے لیے بھی زکاة استعمال کریں وہ بھی مولفت القلوب کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی جو تحائف کی بات ہے آپ نے کی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حضور اللہ ساتھ و اسلام نبی اللہ ساتھ و اسلام ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا نا مصر کا بات ہے مقوقع سے اس کا نام تھا اس نے نبی اللہ ساتھ و اسلام کو گفت بیجے تھے اور حضور اللہ ساتھ و اسلام نے وہ قبول فرمائے تھے اگر گفت لینا جائز ہوتا ہے تو پھر دینا بھی جائز ہوتا ہے لیکن اس میں حرام چیز نہیں ہو سکتی نہ ہم حرام گفت ان سے لے سکتے ہیں نہ حرام گفت ان کو دے سکتے ہیں یہ مارے پرنسپل کا مسئلہ ہے تو حرام چیز نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو جو گفت ہے نا چوئی صاحب ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کرسمس پہ گفت دینا جو ہے نا یہ معاشرتی چیزیں ہیں بعد میں شامل ہوئی ہیں یہ ان کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کرسینٹی کا حصہ ہے یا ان کے کسی پریسٹ نے نہیں کہا ان کے کسی مذہبی چیزوں کو ایسا نہیں ہے یہ بعد میں لوگوں نے شامل کیا ہے جیسے چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ معاشرتی چیزیں ہیں سوشل چیزیں ہیں مذہبی چیزیں نہیں ہیں تو اگر گفت لینا جائز ہوتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے مکوکس سے گفت لیے تھے تو گفت دینا بھی جائز ہوتا ہے لیکن حلال چیز ہونی چاہیے یہ محبت پیدا کرتی ہیں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توفوں کا تبادلہ کیا کرو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے تو خدا کے بندوں اگر ان سے پیسے لینے جائز ہیں بینیفٹ لینے جائز ہیں ان سے عورتیں لینے جائز ہیں تو گفت دینا جائز نہیں ہے عجیب بات ہے نانسنس ہے اچھا یہ ایک کوئیسٹن بڑا دیلٹس پایا سجاد صاحب کا ہم اکثر ہوتا ہے اٹلی میں جب وہ ہمیں پیک دیتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے چیز ہوتا ہے کیکس ہوتے ہیں پیپسی اور فانٹا وغیرہ بعض فیکٹیاں جو ہے ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان ہمارے ورکر ہیں تو وہ وائن نکال لیتے ہیں اور باقی چیزیں ڈال دیتے ہیں بعض فیکٹی کیونکہ پیکٹ جو ہے وہ اکٹھے خریدتے ہیں تو وہ علیدہ علیدہ نہیں کرتے تو وہ سارے پیکٹ اسی کو پکڑا دیتے ہیں تو اس میں وائن کی بوتل ہوتی ہے تو یہ کوئیسٹن سجاد صاحب کا بہت اچھا ہے کہ وہ وائن کی بوتل بجائے پھینکنے کے کسی پروسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی جو حرام چیز ہے آپ اپنے آپ کو کسی مسلمان کو گفت کر سکتے ہیں نہ کسی نان مسلم کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اس کو نکال کے ڈسٹروئے کر دیں آپ کو حرام چیز گفت نہیں کر سکتے آپ اس کو ڈسٹروئے کر دیں باقی چیزیں استعمال کریں بہت زبردست ہو گیا اچھا یہ آہ آہ کویسٹنز اتنے زیادہ آنا شروع ہو گیا اور ٹائم آہ آہ مطلب مدت آہ مدت آہ کم ہوتی جا رہی ہے آہ آپ ایک سیمبل ہیں اس سے آہ آپ کے جتنے بھی لیکچرز میں دیکھتا ہوں پروگرام بھی آپ کے میں دیکھتا رہتا ہوں آج کے پروگرام میں بھی آپ کا موضوع یہی تھا کہ جس جن ممالک میں ہم رہ گئے رہے ہیں اس میں ہمارے اوپر معاشرتی طور پر آہ جو ہے کچھ ایسے ہمارے حقوق ہیں آہ معاشرے کے لحاظے جن کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے سیٹوئیشن اس وقت خراب ہوتی ہے جب کہیں پہ کلیش آتا ہے آہ یعنی اگر آپ ایک آہ سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بدوہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سوسائیٹی تباہ ہو جائے کیونکہ آپ خود بھی تو اس کا حصہ ہیں اسی سوسائیٹی میں آپ رہ رہے ہیں یہ جو ان دنوں مسئلہ بنا ہے آہ فرانس میں آہ اور آہ جو ہے ایک دو علمات بلکہ ایک پاکسن امام کو آہ ڈپورٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس طرح کے آ کے ٹک ٹاپ بنانا شروع ہو گئے کہ ان کو جہنم واصل کر دو اور ان کو یہ کر دو اور ان کو وہ کر دو کسی سوسائیٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور اس کا قانون ہے کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا جو ہے یا قتل پر عبارنا آپ کے جو ہے وہ اس ملک کے قانون کے اور آئین کے خلاف ہے بلکہ تقریبا ہر ملک میں ہی ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا اس طرح کا جو رویہ ہے مسلمانوں کا وہ ٹھیک ہے یا اس کو مطلب کیا ہم نے پوری دنیا کو یہ میسج نہیں دے دیا کہ ہمارے پاس اب دلائل کی کمی ہو گئی ہے اور ہم دلیل کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کر سکتے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم دنیا کو کیا ہمارے بچے وکلا نہیں بن سکتے کیا بچے ہمارے بڑے اعلی قسم کے فورم استعمال نہیں کر سکتے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیوں ہم یہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم متحرب ہیں اور ہم آہ تمام مسئلے جو ہیں وہ کسی وائلنس کے ذریعے ہی حل کرنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کا بڑا ڈیپ کوئیشن ہے میں اس والے سے حضر کروں گا دیکھیں اسی یورپ میں بہت سی قومے رہتی ہیں چوئی صاحب تو یہودی جو ہیں بائے لو پروٹیکٹیڈ ہیں صحیح تو کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کوئی ریلی نکالی ہو کوئی جلوس نکالا ہو کسی کو مارنے کی بات کی ہو کسی کو یہ کی بات کی ہو کیسے پروٹیکٹیڈ ہیں وہ ٹھیک ہے آپ ہولوکاست پر بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ قانون آپ کو جرمانہ کر دے کہ آپ کو سزا دے گا یودیوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جو ہے نا ہم کہیں نا اسلام یہ کہتا ہے تو آپ اسلام کے نام پہ اگر حل کرنا چاہیں گے تو یورپ میں یہ چیزیں مسئلہ حال نہیں ہوں گے آپ اس طرح اس کو حل کریں کہ یورپین ویلیوز کیا کہتی ہیں یورپین قانون کیا کہتا ہے تو یورپین ویلیوز آپ کو رسپیکٹ دیتی ہیں یورپین ویلیوز آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کسی کالے کو اب کالا نہیں کہہ سکتے یہ یورپین ویلیوز کے خلاف ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح میرے بھائی وقاس تاریخ صاحب جو ہیں یہ مجھے آیتیں بیج رہے ہیں لیکن ہم نے تو یہ بات نہیں کی ہے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ عیسائی اور یعودی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے لیکن ہمارا جو مقصد اور گول ہے نا اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے یہاں پہ قانون اور یورپین ویلیوز کو آگے رکھیں دیکھیں یہاں پہ یورپین ویلیوز کہتی ہیں کہ کسی بھی قوم کی کسی بھی مذہب میں جو سینسٹیویٹیز ہیں ان کا احترام کرو یہ یورپین ویلیوز ہیں ٹھیک ہے جو کسی بھی کی سینسٹیویٹیز چوہی سب جو ہیں وہ کوئی اور تو نہیں نہ تیہ کرتا اب یعودیوں کی سینسٹیویٹیز عیسائی نہیں تیہ کر سکتے وہ یعودیوں سے پوچھیں گے عیسائیوں کی سینسٹیویٹیز کیا ہیں وہ ہندو نہیں تیہ کر سکتے اب ہندو کی سینسٹیویٹیز کیا ہیں وہ سکھ نہیں تیہ کر سکتے تو مسلمانوں کی جو سینسٹیویٹیز ہیں وہ کوئی اور نہیں تیہ کر سکتا نہ کیمرون تیہ کر سکتا ہے نہ کوئی اور تیہ کر سکتا ہے وہ مسلمان ہی بتا سکتے ہیں ہماری سینسٹیویٹیز کیا ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم یورپین ویلیوز کو شتری کے طور پر استعمال کریں اب یورپین جو لا ہے اس کو استعمال کریں وہ ہمیں عزت دیتا ہے وہ احترام دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ایک طرف چلیں جو پچپن اسلامی ملک ہیں وہ اس مسئلے پہ اگر متحد ہو جائیں یہ ہمارا ایشو ہے اب کسی کے بھی کارٹون بناو اب میرے بناو کسی اور کے بناو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے فیڈم آف سپیچ کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کا ہی کارٹون دکھانا ہے کیا یہ ضروری ہے جس بات میں میں ہرٹ ہوتا ہوں جس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی ویلیوز کہتی ہیں کہ وہ کام نہ کرو ٹھیک ہے جی تو ہم ان کو جب یورپین ویلیوز کے اندر پسائیں گے اور قانون کو استعمال کریں گے تو پھر ہم بچ سکتے ہیں ورنہ کہیں گے اسلام یہ کہتا ہے اور اسلام وہ کہتا ہے تو یہاں پہ اسلام کے نام پہ ہم نہیں کچھ کر سکتے ہمیں متحد ہو کر اور یورپین ویلیوز کے تحت اس بات کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آل ہوگا اور یورپین ویلیوز ہمیں اترام دیتی ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے ہمیں اترام دیا ہوا ہے لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا جہان کے کارٹون بناو لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جب تم ان کو چھیڑتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور تمہاری اپنی ویلیوز کہتی ہیں کہ ہمیں ہلٹ نہیں کرنا جو یورپ میں اس وقت خاص طور پر ہم نے پیرس کا تذکرہ چیڑ لیا ہے تو اب چونکہ گورنمنٹ کا جو ریاکشن آیا ہے وہ ریاکشن ظاہر ہے ساری دنیا پر اس پر آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ آہ ریاکشن بڑا سخت قسم کا ریاکشن آیا ہے ظاہر ہے جب آپ کسی ملک میں لارڈ آرڈر کی سیٹریشن ہو جاتی ہے جی آپ کے سوال کا دوسرا ایسا میں میس کر گیا تھا جی میں مختصر اس پر ارز کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو دنیا میں کسی کی بھی جان لینے کی انفرادی طور پر اجازت نہیں ہے جان یا سٹیٹ لے سکتی ہے یا کوٹ لے سکتی ہے کوئی مثال موجود نہیں ہے کوئی قرآن کی کوئی ایک آیتی دے دیں کوئی ضعیف حدیثی بتا دیں جس میں ہر کسی کو اجازت ہو اس کی جان لے تو جان یا کوٹ لے سکتی ہے یا سٹیٹ لے سکتی ہے کتنا بڑا بھی جرم کیوں نہ کوئی کرے تو کسی individual کو جان لینے کی اجازت نہیں ہے کوٹ یا سٹیٹ یا عدالت جان لے سکتی ہے یہ اسلام کا قانون ہے بہت زبردست ہو گیا بڑی حمد ہے جی آپ نے اتنے واشگاف اور واضح کھلے انداز میں اپنا موقف دیا اور میرے خیال میں ضرورت ہے جیسے حافظ صاحب لکھ رہے ہیں آتف نظیر صاحب لکھ رہے ہیں اور چوزی شباہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ پلیز پروگرام کو ختم نہ کریں جاری شکریہ چلے دیکھتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اچھا تو اب یہ جو ریاکشن آیا ہے اس اس لئے میں آج ایک اخبار کا بڑا اچھا آرٹیکل ایک نے چھاپا ایک مولانا صاحب ہیں محمد ابو زید بیروت کے بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے فیمس ہیں مسلم کرسٹن ڈائلاغ کے حوالے سے تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی اور فرنچ حکومت کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ ایک ہی حال ہے اس چیز کا کہ ڈائلاغ 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 کہ جب تک آپ مقالمہ نہیں کریں گے بیٹھ کے باتیں نہیں کریں گے تو آپ مساجد کو بند کروا دیں گے یا اس کو یہ کر دیں گے تو وہ مسئلہ حال نہیں ہوگا کیا میسیج دینا چاہیں گے مسلمانوں کو جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں کہ وہ کیا طریقہ اپنائے کے حکومت ان حکومتوں کو ڈائلاغ کی میز پر بٹھایا جا سکے دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ایشیو ہے چوئی صاحب ہمارا ایک مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل ہے ٹھیک ہے جی اللہ معاف فرما ہے ہماری وہ پہچان بنتا جا رہا ہے کہ ہم کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ حال کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں اگر میں ایک بات کو آگے بنانے کی کوشش کروں نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا نام آ جائے گا اس میں لہذا ہم اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تو جو کریڈٹ کا مسئلہ اس کو ایک طرف رکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہمارا یہ پرابلم ہے یہ کامل ایشیو ہے کہ کریڈٹ کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں ہمیں ضرورت اس بات کیا چوئی صاحب کہ ہمارا ایک فورم بنے پورے یورم میں یوکے میں ناروے میں سویڈن میں نرماغ میں یورم میں ایک فورم بنے اس میں مختلف لوگ ہوں اس میں قانوندان بھی ہوں ٹھیک ہے جی اس میں علماء بھی ہوں اس میں یہاں کے لوکل جو قانوندان ہیں لائر ہیں وہ بھی ہوں جو ہماری رہنمائی کر سکیں وہ فورم جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو چیک کرے اور اس کے بعد کوٹ میں چلے جائے اس کی جتنے بھی فیصے ہوں یہ مسلمان دینے کے لئے تیار ہیں ابھی تک کسی نے یہ سٹیپ لیا نہیں ہے جس تک کسی نے یہ سٹیپ لے لیا اللہ رب العالمین کے فضل سے مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر بندے کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے چوئی صاحب ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پروگ کریں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دلیل کے ساتھ بات کرنے کے اہل نہیں ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ناؤس بلا جنگلی ہیں یہ بات کا بات سے جواب نہیں دے سکتے وہ چاہتے ہیں سچویشن کو پروگ کیا جائے پھر اپنے حق میں وہ استعمال ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اور ہم ان کو فیول دیتے ہیں پھر ہم ان کو پیٹرول فرام کر دیتے ہیں تو جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو اگنور کریں لیکن جو پازیٹیو اپروچ ہے نا اس کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کچھ دنوں کے لیے چھلانگے لگا کے پھر خموش ہو جانا یہ مسئلے کا حال نہیں ہے ہمیں فورم بنا کے قانون کا جائزہ لے کے ایک زبردست ٹرانگ قسم کی ٹیم بنا کے یہاں کوٹ میں جانا چاہیے چیلنج کرنا چاہیے یورپین ویلیوز ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں لیکن ہمیں یہ رستہ اختیار نہیں کیا ہم نے دوسرا رستہ اختیار کیا جو درست نہیں ہے یہ رستہ اختیار کریں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ کل بھی دس سال کے بعد بھی طریقہ یہی ہے اور یہی مسئلے کا حال ہے جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں یہی مسئلے کا حال ہے عوضہ بردست آپ کا موقع یہ آفز محمد احمد صاحب وجہ کوسٹن اس موضوع پر جبانا شروع ہے میرے خیال میں اس پر ایک مکمل پروگرام کی ضرورت ہے جس پر پروگرام کیا جانا چاہیے فیوچر میں ہم کوشش کریں گے مولانا صاحب اس کے بعد کا ٹائم لیں گے اگر جواب دینا چاہے مولانا صاحب یہ مقتصر اگر میں اگر چاہیں تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ جن نبینہ صاحبی جی تشیف جن جن نبینہ صاحبی کی لوگ ریفرنس دیتے ہیں نا جی تو اس حدیث کو پورا پڑے نا تو وہ سارا جواب اس کے اندر موجود ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صاحبی خود بیان کرتے ہیں کہ وہ میری ایک نان مسلم لونڈی تھی اور اس کے اندر سے اللہ پاک نے مجھے موتیوں جیسے بچے بھی دیئے تھے اور وہ بار بار ایسا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتی تھی پہلا تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ فرس ٹیم ایسا نہیں ہوا تھا وہ بار بار کر رہی تھی عرصہ دراز سے اور یہ بار بار اس کو سمجھا رہے تھے ٹھیک ہے جی ایک پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیں کہ کسی کو سمجھانے کے جو آپ نے جو ہے نا وہ اتمام حجت وہ کرنی ہے وہ صحابی عرصہ دراز سے اتمام حجت کر رہے تھے اس کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ نہیں سمجھ رہی تھی پھر ایک رات اس نے حد پار کر دی تو انہوں نے اس کے پیٹ پہ خنجر آکے اس کو خنجر کو دبا دیا قتل کر دیا تو صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے کام پر رہتے دیز کہتی ہے کہ ان کی بارڈی شیور کر رہی تھی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک جان لی ہے اس لیے ان کی بارڈی کام پر رہی تھی کہ اب نبی علیہ السلام کو میں کیا جواب دوں گا ٹھیک ہے جی حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا ایک بندہ قتل ہو گیا کس نے کیا کوئی نہیں بولا آپ نے فرمایا میں قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں اپنے حق سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ وہ صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کام پر رہے تھے بھر کیوں کام پر رہے تھے کر انہوں نے کوئی مطلب ہے ایک اچھا کام کیا تو کام پر نہیں کیا ضرورتی تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو وضاحت پیش کی کہ وہ بار بار ایسا کر رہی تھی عرصہ درا سے ایسا کر رہی تھی لہٰذا میں مجبور ہو گیا اس نے مجھے پروک کیا تھا میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو میں نے یہ کام کر دیا تو حدیث کے آخر میں رفاظ یہ ہیں چوئی صاحب کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے خون کو حدر قرار دے دیا اب اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ حدر کا مطلب کیا ہوتا ہے حدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو بندہ قتل کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں سزا نہیں ہوگی صحیح ہے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تم نے اس کو مار دیا زبردست ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہاں لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے اس کے خون کو حدر قرار دیا کہ آپ کو سزا نہیں ہوگی اور پھر یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام ہیڈ آف تا سٹیٹ ہیں آپ کی ذات ایک کوٹ ہے پوری آپ کی ذات ایک سٹیٹ ہے تو وہ سٹیٹ کا فیصلہ سمجھا جائے گا وہ کوٹ کا فیصلہ سمجھا جائے گا اگر حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے خون کے بدلے میں تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی تو یہ کوٹ کا فیصلہ ہے یہ سٹیٹ کا فیصلہ ہے تو کیا حضور علیہ السلام نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کیا نبی علیہ السلام اسلام نے ان کے کام کی تعریف کی ہے صرف اتنا ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ کوئی ایسی اور کوئی بات ہو تو اس کی توجہات موجود ہیں اس حدیث کی ٹھیک ہے انفرادی کسی شخص کو کسی انفرادی شخص کو جان لینے کی اجازت نہیں ہے سوائے کورٹ کے یا سوائے سٹیٹ کے بہت شکریہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے سارے کوئیسٹنز کو لوگوں کا جو دل ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ پروگرام لمبا چلتا رہے ہیں میرے قیل میں ہم ایسے موضوعات پر اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو بار بار قحمت دیتا رہے کریں گے کیونکہ بہت سے کوئیسٹن ابھی چھوٹ گئے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جاب کے دران ہاتھ لگانا پڑ سکتا ہے ایسی چیزوں کو بہت سے لوگوں نے کوئیسٹن کیا ہے کہ جی میں میکڈانلڈ میں جاب کرتا ہوں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کام کے دوران انہیں شراب کی بہتوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے یعنی بہت سے ہمارے ایسے مسائل ہیں شریعت جن کی ضرورت ہے کہ اس پر پروگرام وغیرہ کیے جائیں ان کو آپ جمع کر کے پروگرام کر سکتے ہیں میں حاضر ہوں کوئی مسئلہ نہیں ابھی میری بھی ایک اور میٹنگ ہے ظاہر بات ہے میں نے بھی ایک میری کمیٹمنٹ ہے بہت شکریہ تھا جی ناظرین یہ تھے علامہ مولانا محمد اقبال صاحب جو آپ جانتے ہیں کنکشن کے حوالے سے ان کا پروگرام آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں میں دوبارہ بتا دوں اگر کسی کو ان کے پروگرام اور سوالات وغیرہ سے ہو تو وہ کر سکتے ہیں اور میں صرف اتنا ہی یہ کوئی ایج لینے کی کوشش نہیں کروں گا میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کرونا کے دنوں میں جب سارے بڑے بڑے دانشور اور عالم اور یہ اس کی کنٹیوزن پھلا رہے تھے ایک حدیث کا حوالہ دے رہے تھے اور یہ چلا رہے تھے کہ یہ کرونا جو ہے وہ چلا جائے گا حدیث اصافت کر رہے تھے کہ یہ جون جولائی تک چلا جائے گا تو اس وقت میں نے پروگرام کیا تھا اس وقت بھی یہ بڑا سا پروگرام تھا مولانا صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس حدیث کی وضاعت کی تھی اور آج بھی کلپ مجود ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم دوبارہ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ دینی معاملات میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کسی اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے باقی جو کرسمنس کے حوالے سے آپ اگر ایک سوسائٹی کا ایک معاشرے کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں تو آپ کو بطور معاشرہ اس کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور دعاوں میں یاد رکھیں آسانیاں باٹھتا رہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس لئے میں ہم علامہ صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے بہت شکریہ مولانا صاحب موش ویلکم جزاکم اللہ خیر علامہ صرف دنیا میں میں ایک ہی سمجھتا ہوں وہ علامہ اقبال ہے چونکہ میرا نام اقبال ہے میں ساتھ علامہ نہیں لگانا چاہتا آپ کی محبت شکریہ صرف ایک ہی علامہ اقبال ہے کوئی اور علامہ اقبال نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ جاتم اللہ اسلام علیکم